اسے سے یہ سبق لے کے جانا ہمیں دوسروں کی نیوزے کا خیال رکھنا ہے دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا ہے دوسرے کی عید کا خیال رکھنا ہے جہاں اپنے بچوں کے پانچ ہزار کے کپڑے خریدو ایک ہزار کے کسی یتیم کو کپڑے بنا دینا کسی غریب کو کپڑے بنا دینا خدا کی قسم تم دس ہزار روپے میٹر کا کپڑا پہنو اتنا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا دوسر روپے میٹر کا کسی یتیم کو پہنا کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو نیک کاموں کی طرف آگے پڑے میں ارز کر رہا تھا بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں تربیت یہاں دینا یہاں دینا آج کے بعد کسی کے دروازے پہ برات آئے تو ریبن نہیں کٹے گا بولو انشاءاللہ اگر ریبن کٹا تو میں کچھ بولو نہ بولو یہ علماء دیکھیں نہ دیکھیں اور تم سے بھی گزاریش ہے کسی کے دروازے روپنے مت جانا روپنے مت جانا اس لیے کہ اگر تیرا میرا کام صرف بتانا ہے علماء سے گزاریش ہے بتانا ہے عمل کرانا نہیں عمل اللہ کی توفیق سے یہ بات اپنی جگہ غلط کو دیکھے طاقت ہو تو ہاتھ سے رو وہ بھی نہیں کر سکتا تو زبان سے رو وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل سے برا جاؤ یہ ایمان کا اتنا حصہ روکیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے بات کہی نا روکنے مت جانا صرف آپ کے سمیر کو بیدار کرنے کے لیے مجھے بتاؤ کیا علماء کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہو یا سب ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جو ذمہ داری علماء کی وہ آپ کی بھی تو ہے نا وہ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے تیرے دروازے پہ اگر کوئی بے حیات دماد آکے کھڑا ہو جائے نا مو چیر کے ہاتھ بھر کا اور کہنے لگے جوس پلا تو کہے یہاں غیرت داروں کو پلایا جاتا بے غیرتوں کو نہیں صاف کہہ دے ہمیں بیٹی عزت والے کے ساتھ بھیج نہیں ہے کسی زلیل کے ساتھ نہیں جو ہماری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا وہ کل اپنی بیٹی کی کیا عزت کر سکتا ہے بولو پلاو گے کسی کو جوس کروٹ میں دیکھو کون پلانے تیارے کور نہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ نہیں پلائیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ وہ دائیں بائیں دیکھ کون غیرت والا بیٹا کون بے غیرت بیٹا ہاں مجھے پرواہ نہیں کون روکے گا اگر حضور کا نہیں تو میرا بھی نہیں ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں جو میرے نبی سے پیار کرتا سبحان اللہ بھرات آجائے واپس کر دے کہ جوس نہیں ملے گا کتوں کتنا دروازوں پہ نہیں بھیکاری کتنا دروازے پہ نہیں ہم عزتدار لوگ ہیں خاندانی دسترخان بچھائیں گے عزت سے ہاتھ دھلائیں گے سنت کے مطابق کھلائیں گے تاکہ تجھے بھی سواب مل جائے ہمیں بھی سواب مل جائے کریں گے نا کام انشاءاللہ بہت اچھا بہت یہ جو سلام کرنے آتے ہیں ساس کو دروازے پہ ہسانہ مت میں ہسانہ نہیں چاہتا اور مجھے ہنسی سے سخت نفرتے جلسوں میں یہ وہ لوگ ہوتے ہی جو گھر سے نکلتے نکلتے ماں کو آنکھے دکھا کے آئیں اپنی ماں نے کہا بیٹر رمال ہاتھ میں لے کہ تُو تو چھپی رہے تُو نے تین دن سے بھیجا کھا رکھا ہے اور ساس کو سلام کرنے وہاں پہنچا شرمانی چاہیے جس نے پالا پوسا گھونٹ گھونٹ کر کے خونے جگر پلایا اور تجھے سلام کرتے ہوئے اسے غیرت آئی اور جس نے صرف بیٹی دی اس کے دروازے پہ گھٹریوں گر گیا پہلا سلام کرنا ماں کا فرض تھا بعد میں سوزبال عزت سے بیٹھا کرو شرافت سے بھرات اور تم سے بھی گزاریش ہے اور دماد بندوق والا مت دیکھ تمنچے والا مت دیکھ ایسا دماد مت دیکھ جس کی لاتھی سے دھوان اٹھے ہاں ایسی دھونتے ملانہ آریف کہ خاندانی لڑکا ہو کہ خاندانی کسا کہتے ہیں کہتے ہیں خاندانی اسے کہتے ہیں جس کے نام سے گاؤں میں سناٹا پھیل جائے ہی کہتی ڈھونڈ دیا وہ کبھی گالی سے نیچے بات ہی نہیں کرتا آگیا سسرال سسر کہنے لگے بیٹھ جاؤ تو گھرے اندھائے مجھے نہیں دیکھ رہا ہے اب سسر بھاگے مولوی کے پاس حضرت جدماد بڑا کڑاپا ملیا موپے گالی دیکھے گیا کیوں توپ والا تو نہیں تو ڈھونڈا تھا نا تو نہیں تو کہی تھی جس کے نام سے سناٹا آجائے وہ گاؤں کو بھی ڈھراتا سسرال کو بھی ڈھرائے گا کیا ہی اچھا ہوتا تو توپ والا نہ دیکھتا مصطفیٰ پہ درود والا دیکھ لیتا حضور کا چاغنے والا دیکھ لیتا وہ جیسے اپنے باپ کی عزت کرتا وہ تیری بھی عزت کرتا ہاں اور سن جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ تیری بیٹی کا بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی زن لے بس کوشش کریں دماد نیک ڈھونڈے شریف ڈھونڈے ہاں توپ والا نہیں درود والا ڈھونڈے بولو انشاءاللہ کچھ لوگ مونڈ خراب کر کے بیٹھ گئے بھی خراب نہ کرو بھائی تمہاری مرضی ہے تم بندوق والا لے آنا ہاں مگر جھیلنا تم ہی کو ہے جیسا لاؤگے کوئی مولوی نال پکڑنا نہیں آئے گا بندوق کی کبھی چکرم و مولوی بچا لے کوئی نہیں بچائے گا نیک دماد بھونگو اگلی بات سنیں میں جو عرض کر رہا تھا آج ہماری نظروں کی حیاء ختم ہوگی وہ دماد بیٹیوں سے مزاق کر رہا ہے اور باپ تانت پڑ رہا ہے شرم نہیں آرہی سہلی لگتی ہے مزاق کہا کہ وہ حیاء کر حیاء کر حضور فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے یہ یاد رکھ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاگے وہ مومن کی بیٹی ہو چاگے کافر کی بیٹی ہو شرم آنی چاگئے وہ کیا تھا حیاء نظروں کی کیسی تھی مولا علی کا دور یاد ہے نباد مولا علی کا دور ایک بچی چہرے پر نقاب ڈال کے جا رہی جوان تھی لڑکی جب چہرے پر نقاب ڈال کے گزری چوراگے سے وہ گزری ہوا کا جھونک آ گیا ہوا کا جھونک آیا نقاب چہرے سے ہٹ گئی ہٹی تو ایک نوجوان چوراہے پر گزر رہا تھا اس کی نگاہ بچے کی آنکھوں پر پڑ گئی لڑکی کی آنکھوں پر نگاہوں پر اس کی نگاہ پڑی اس نے چوراہے پر نہیں ٹوکا اس نے ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ وہ گھر چلا گیا اور پتا کیا اس نے پتا کیا اس نے کہ یہ لڑکی کہاں رہتی ہے تو اس کے گھر کی جو خادمہ تھی اس نے کہا کہ اس لڑکی کا پتہ لگا ہو اس نے پتہ لگایا کہنے لگی فلا محلے میں فلا گھر میں رہتی ہے ٹھیک ہے جی فلا محلے میں فلا گھر میں رہتی ہے وہ کہا جاؤ ماں اس سے جا کے کہنا مجھے اس سے نکاح کرنا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا بوڑی گئی جا کے اس سے کہا بیٹی میں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں اس جوان میں تجھے شادی کا پیغام دے جائے کہا کس لیے اس نے مجھے دیکھا ہے کہا ہاں وہ یہ کہتا مجھے اس سے پیار ہو گیا کہا کس لیے کہ تُو گزر رہی تھی راستے میں تیرے چہرے سے نقاب اٹھا اور اس کی آنکھیں تیری آنکھوں سے ٹکرا گئیں وہ تیری آنکھوں کو دل دے بیٹھا اس نے اتنا سنا کہنے لگی ماں ٹھہر اندر گئی چاکو لیا تباک لیا اپنی دونوں آنکھیں نکالی تباک میں رکھی اور بوڑی کو لا کے دی کہنے لگی ماں اس جوان کو جا کے دے دینا اس کا دل ان آنکھوں پہ آیا ہے اور جن آنکھیں جو آنکھیں کسی مرد کے بہکنے کا سبب بن جائیں میں ان آنکھوں کو اپنے سر میں رکھوں گی تو قیامت میں فاطمہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گی اللہ وقت پر یہ بیٹی تھی کہا جاؤ جا کر کے آنکھیں اس کی بارگاہ میں پیش کر دو جب خاتون لے کر کے آنکھیں آئی ہے اس جوان نے جیسی تشت سے کپڑا ہٹایا آنکھیں دے کی بے ہوشوں کے گر گیا خاتون یہ کیا لائی ہے کہ اس عورت نے یہ کہا اس لڑکی نے یہ کہا کہ مرد کی آنکھیں اس آنکھوں پر پڑی ہیں میں ان آنکھوں کو رکھنا گوارہ نہیں کرتی جن کی وجہ سے قیامت میں شرمند کی اٹھانی پڑے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے لے یہ آنکھیں میں تجھے دے رہی ہوں اللہ وقت پر یہ فائصلا چلتے چلتے حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا حضرت علی نے بلایا فرمایا اس جنتی بیٹی کو بلایا جائے جس نے اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے دے دی اور بلانے کے بعد حضرت علی نے دونوں آنکھوں کو لیا اپنا لعاب لگایا بچی کی آنکھوں میں رکھا بچی کہتی ہے جیسے علی کا لعاب لگا آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بہتر روشنی آنکھوں میں آئی نہیں حضرت علی کے کہنے پر اس بچی کا نکاح حضرت علی کی مشورے سے اسی جوان کے ساتھ کر دیا گیا آج مجھے بتا ان کی نظروں پر ایک بار نظر پڑ جائے تو وہ آنکھیں گوا دیں اور جن کا منشہ یہ ہو کہ دنیا ہمیں تاکے دنیا ہمیں دیکھے تو وہ اپنے انجام کی فکر کریں اپنے انجام کی فکر کریں وہ جوانوں تم سے ایک گزاریش ہے آج کل پورے ہندوستان کا ماہو لیے ہیں آخری بات ہے بس پرداشت کر لیں پورے ہندوستان کا ماہو لیے ہیں کہ شادی پیاغ میں غیر مسلم اتنی شرابیں نہیں پی رہے جتنے مسلمان پی رہے ہیں بڑی تکلیف کی بات ہے بڑی تکلیف کی بات ہے ہمارا جوان شراب میں ٹھوٹ گیا اور تیری جوانی شراب کے لیے نہیں تھی تیری جوانی عیاشی و نشہ کے لیے نہیں تھی تیری جوانی تو اس لیے تھی تاکہ تُو راتوں میں اٹھ کے سجدے کرے اور اپنی رب کو آوازیں دے تُو ایک بار یا رحمان کہے وہ ستر بار یا حبدی کہ کے آواز دے اور ہم نے کیا کیا ہم شراب میں ڈوب گئے ہمیں مرنا نہیں ہے تم نہیں جانتے شراب کا گناہ کتنا بڑا گئے اور اس کی جو سزا اللہ نے مقرر کیے کبھی تم نے سوچا اگر شرابی مر گیا وہ قبر میں پہنچے گا فرمایا اس کو پیاس اتنی تیز لگے گی اتنی تیز لگے گی الاتش الاتش کہتے کہتے اس کی زبان لٹک کے ناف تک آئے گی پانی پانی پکارے گا فرمایا گیا سنو جب یہ پانی پانی پکارے گا تو اسے جہنم کا پانی نہیں دیا جائے گا بلکہ جہنم کے اندر اللہ نے جو بچھو بنائے ہیں جن کا قد اٹھو کے برابر ہے ان کے ڈنکوں کا زہر نکالا جائے گا اور اتنا کھولتا زہر ہوگا کہ جب وہ پیالے میں دیا جائے گا تو پیاس اتنی ہوگی شرابی کی اتنی پیاس ہوگی کہ اس کھولتے ہوئے زہر کو بھی موں کے قریب لائے گا جب وہ زہر کا پیالہ موں کے قریب آئے گا اس کی گرمی سے اوپر کا غوٹ سکڑ کر کے ماتے تک چلا جائے گا نیچے کا لٹک کر کے وہ ناف تک آ جائے گا اور پیاس اتنی ہوگی وہ اس گرمی کو چھوڑ دیکھ کر کے پیالے کو پھینکے گا نہیں بلکہ موں سے لگائے گا اور جب وہ نکلے گا تو وہ زہر غلق میں اٹک جائے گا جب غلق کے اندر زہر جائے گا تو اس کا پھیجا دماغ کے اندر کھول کر کے پھلے گا کانوں کے ذریعے بغے گا اور ایسا بغے گا جیسے شیشہ پھگل کے باہر آتا ہے اور جوان عذاب سے ڈر جا وغدا کے بھاسٹے موت کا وقت مقرر ہے جب موت آئے گی تو موقع نہیں دے گی عمال بگاڑ کے نہ جا تو کر جا اگر شراب بھی باغے آج مصطفیٰ کے لیے توبہ کر لے توبہ کر کے مرے گا خدا کی قسم اگر پیاس لگے گی تو غوزے کوسرنے کے مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت وصلہ کے آلہ حضرت اسلاح معاشرہ کانفرنس علمہ مفتی حمد مردبادی سرزمین دوندوالہ سبحان اللہ سنیں میری بات لوگ کہتے ہیں چھوٹتی نہیں یا کہتا ہوں کیسے نہیں چھوٹتی اگر تو مسلمان ہے تیرے گھر میں جو شرابیں وہ زیادہ وی آئی پیئے یا جا صحابہ اکرام کے گھڑوں میں رکھی تھی وہ زیادہ وی آئی پیتی جانتے ہو ان کے ایک جھام کی قیمت میں تمہارے پورے گاؤں کی نالیوں میں شراب بیزتی ہے اتنی قیمتی شرابیں تھی کب جب اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا لیکن جب حکم ہوا شراب حرام کر دی گئی ہے تو جن کے ہاتھوں میں جام تھے انہوں نے جام توڑ دیے جن کے ہوتو تک تھے انہوں نے وہیں سے پھینک دیے جن کے مو کے اندر تھے حلق میں لے کر نہیں گئے جن کے گھڑوں میں رکھی تھی انہوں نے مٹکے کے مٹکے لا کے روٹو پہ توڑے جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہ ہمارے حضور نے اسے آج حرام کہہ دیا گئے اس لیے ہم پھینک رہے گئے تو بیدینوں نے کہا تھا پھیکنے کی ضرورت کیا تھی یہ تو قیمتی شراب تھی اسے تو کم سے کم بیج کے پیسے کما لیتے تو صحابہ نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو ہم حضور سے جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں جسے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مجھے پسند نقی ہے وہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہ چیز قطان پسند نقی ہے تو کیسے کہتا چھوٹتی تو ماں کے شکم میں تھا تھا سب ماں کے شکم سے پیدا ہوئے نا تو بول کہ انہیں رے کوئی پیڑ پہ سے ٹھونی ٹپکا ہے تم ماں کے شکم میں تھے پوچھو ان علماء سے تو تمہارے جسم کی نشو منمہ خون سے ہو رہی تھی وہ خون ناپاک تھا بتاؤ وہ خون مو کے ذریعے گیا نہیں وہ ناپ کے ذریعے شکم میں ڈالا وہ ناپ جب بچے کے پیدا ہونے کے وقت کٹی جاتی ہے وہ ناپاک خون اسی ناپ کے ذریعے تمہارے جسم میں پہنچایا گیا کیا خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اسی خون کو مو سے بھی دے دیتا وہ چاہتا تو اسی خون کو حلق کے ذریعے اتار دیتا لیکن اس نے تیرے مو کو پاک مقصد کے لیے پیدا کیا تیرے مو کو قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا تیری مو کو اپنی بندگی کے لیے بنایا تیرے مو کو اپنی تسبیح کے لیے بنایا تیرے مو کو اپنے نبی کے نام کے لیے بنایا تیرے مو کو اپنے نبی پر ضرورت کے لیے بنایا گیا تو اس نے اتنا احتمام کیا کہ نہ پاک خون کو تیرے مو سے نہ ڈال کر کے ناپ سے ڈالا وہ خدا کے باستے اگر ماں کے شکم میں اس نے تیرے مو کی حفاظت کی گئے تو زمین پہ آنے کے بعد مو کی حفاظت کرنا اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر جہنم کا انتظار کرو جانتے ہو وہ جو لوگ ہیں نا جن کی شب برات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ان میں ایک وہ غیر جو شرابی ہوتا ہے اوچھو ان علماء سے اس رات میں شیطان بھی امید کرتا لگتا آج میں بھی بخشا جاؤں گا جس رات میں شیطان کو امید و بخشش کی اس رات میں اعلان ہے کہ شرابی بخشا نہیں جائے گا سوچ شرابی سے اللہ کو کتنی نفرت ہوگی کتنی نفرت ہوگی یہ تو نقصان آخرت کا ہے اور دنیا کو بتا دوں جو شراب پینے والے ہیں ان کی عورتیں بدچلن ہوتی ہیں جو شراب پینے والے ہیں ان کی نسلیں ناکارہ ہوتی ہیں نہ ان کا کوئی مستقبل ہوتا ہے نہ ان کا کوئی فیوچر ہوتا ہے اگر چاہتے ہو نسلیں پاک رہیں اگر چاہتے ہو عورتوں کی حزتیں محفوظ رہیں اگر چاہتے ہو کہ نسب آلہ بنے تو شراب چھوڑو آج کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں گردن جھکا کے توبہ کر لو اور اتنا کہہ دو کہ میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں غینجہ بجا تھانے وا سبحان اللہ نارے تقدیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علمائے اہلِ سنت بہت اچھے بند کرو شرابیں ہمیں حضور کے ہاتھ شہوزِ کوسر کا جام پینا ہے بولو پینا ہے کے نہیں انشاءاللہ ہمیں یہ شراب نہیں ہمیں جنت کی شراب چاہیے ہم اس ناپاک کو موں میں نہیں ڈالیں گے ہمارے لئے شراب تہور ہے ہمارے لئے حوزِ کوسر پہ جام حضور نے لے رکھے ہیں اوہ بھائی مہربانی کریں زبان کو پاک کریں کریں گے انشاءاللہ اے جوان میں تیرا چھوٹا ہوں تو چھوٹا سمجھ کے مان جا بڑا ہوں تو بڑا بھائی سمجھ کے مان جا برابر کا ہوں تو دوست سمجھ کے مان جا خدا کے واسطے شراب کو ہاتھ انا لگانا شراب کو ہاتھ انا لگانا یہ تری دنیا بھی برباد کر دے گی آخرت بھی برباد کر دے گی اوہ ایسے یار جو تمہیں شراب کے اٹو پہ لے کے جائیں ان سے یاری توڑ دو وہ تمہارے یار نہیں تمہارے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں لوگ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا مریں گے تو کیا خاک دیکھ لو جب کفن میں ہاتھ آتے نا یار کفن تو بہت بات کی بات ہے جب روح نکل جاتی ہے نا تو پھر تُس سے اپنا صد نہیں سمجھتا کیا خاک دیکھے گا تُو تجھے اٹھانے والے اور نہلانے والے اور کفن پہنانے والے اور ترہ پتن صاف کرنے والے اور کروٹے دلانے والے اور کیا خاک دیکھے گا تُو جو قبر میں اتاریں گے وہ اور ہوں گے جو مٹی ڈالیں گے وہ اور ہوں گے کیا خاک دیکھے گا آج لے ان کی پناہ آج مطد مہم کن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں کرمان گا نمبر ایک شراب سے بچنا ہے نمبر دو بیاز سے بچنا ہے بیاز سے بچیں گے انشاءاللہ ہے کوئی فائننس کے نام پہ کھا رہا ہے کوئی بیجنس کے نام پہ لوٹ رہا ہے سب چلے یہ دھوا دھوا حلق کے اندر ہو بھائی حلال روزی کسان لوگوں نا کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں کتنے لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ خوش رکھے بھائی یہ مولانا لوگوں آپ ذرا ہاتھ نیچے کر لو آپ نہیں کرتے ہو کام ہاتھ جب بھی اٹھائے دارو نا دھوڑا سا دھرا سچائی کے ساتھ اگر ابھی کہہ دوں امہ سے کتنا پیار کر دیں تو سب دونوں اٹھا دیں گے بھلے ہی امہ سے لڑکے آیا ہو تو میں ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں اٹھواتا جس پہ آدمی جھوٹا اٹھانے پہ فخر کرے میں نے صرف کھیت کے بارے میں پوچھا میں جاننا چاہتا تھا کتنی لوگ کھیت والے ہیں تاکہ میں آپ کے حساب سے مثال دے سکتا سب ہے نا آپ جانتے ہیں آپ گئے دوہ اپنی مرضی سے لے کر کے آئے دوہ مل گئی غلط آپ نے وہ لا کے ڈال دی کھیت میں گیاوں بڑھے گا کہ ختم ہو جائے گا کیا ہوگا گیاوں کا مطلب یہ کہ فصل میں اگر غلط دوہ ڈالو تو فصل خراب ہو جاتی ہے یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں آپ اگر غلط دوہ ڈالیں تو فصل خراب ہوتی ہے تو سن اگر غلط دوہ سے فصل خراب ہوتی ہے تو غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے اگر کھیتی اچھی چاہیے تو تمہیں دوہ مرض کے مطابق ڈالنی پڑے گی اور نسل اچھی چاہیے تو تمہیں غزہ حلال کھلانی پڑے گی صحیح با خدا کے واسطے ایک روپیہ حرام کا لے کے مت آنا بیاز کے نام پہ ایک روپیہ بھی جانتے ہو ایک روپیہ بیاز کا کھانا اتنا بڑا گناہ کے جتنا کوئی بندہ اپنی ماں سے ستر مرتبہ زنا کرے ایک روپیہ حرام کا گھر میں مت لانا فاقے کرنے پڑے کر لے بھوکا مرنا پڑے مر جانا لیکن بیاز کا روپیہ نہ لانا فاقے سے مروگے حضور سنبھال لیں گے بیاز کھا کے مروگے نہ یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر ہے بچے حرام کام سے فرمایا گیا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزک کی آگ سے بچھاؤ دوزک کی آگ سے بچھاؤ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یاد ہیں آپ کو اگر یاد نہ ہوں پھر دوہرہ دیتا ہوں سنیں جلسوں کی عزت کرنی ہے ٹھیک ہے یہ پہلا سبق دیا تھا میں نے گھروں کے اندر جو رسم و رواج ناجائز فضول خرچیاں یہ بند کریں نمبر تین جو یہ بے ہیائی کی رسمیں استقبال ویلکم ریون کٹائی یہ بلکل بند کر دو آئندہ میں آؤں تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ جو میں کہہ کے گیا تھا حضور کے غلاموں نے کر کے دکھایا ہے یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے جو نہیں ہوگا یہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے ریون بند ہوگا تو یہ تو ہو گیا دمات کا علاج اب بیٹی کا علاج کرنا ہے کہ اسے پردہ دینا ہے تیری میری بیٹی پردے میں رہنی چاہیے مزار پہ جانے کی اجازت نہیں ہے اگر ہاں مزار الگ ہے بھیڑ نہیں ہے تو اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ پردے کے احتمام سے جا سکتے ہیں یہ بھی بات بتا ہے لیکن جہاں بے پردیگی کا یا بے حیائی کا شک اور شائبہ بھی ہو اجازت ہی نہیں ٹھیک ہے جی اتنی بات ہو گئی اس کے بعد جو بات کی ہے ہم نے یاد ہے کیا بات کی تھی ہم نے ہم نے بات کی تھی کہ مزدوروں کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے گی کسی کی مزدوری ٹالنی نہیں ہے اور جس سے جتنا کام لیا اتنا پیسہ دینا ہے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں اب آپ کو پوری تقریر سنا رہا ہوں میں جتنا پیسہ جتنا کام لیا اتنا بولو اتنا پیسہ دینا اور دوسری بات رمضان شریف آ رہا ہے غریب دکان پہ آ جائے ایسا جملہ نہ بولنا جسے اسے اپنی غریبی کا احساس ہے دل توڑنے والی بات نہیں کرنی ہے ہاں اگر ضرورت مند دیکھیں اپنی مرض اسے ایک جوڑا حضور کے نام پہ بنانا ہے تیسری بات رمضان شریف میں پڑوسی کا خیال کرنا ہے ضرورت مند ہے افطار اپنی طرف سے کرانی ہے ٹھیک ہے جی کسی کے گھر میں سہری نہیں ہے تو سہری کرا دینا کسی کے بچوں پہ کپڑے نہیں ہیں تو عید میں کپڑے پہنا دینا یہ میری پوری تقریر ہے اور جوانوں شراب سے توبہ کر لو شراب سے توبہ کر لو اور لوگوں چاہتے اور نسلیں اچھی ہوں تو پھر بیاز سے توبہ کرو یہ سارے نجائز کام بند کرو ہاں اگر ہم سماج وادی والے ہو سکتے ہیں اگر ہم سپائی ہو سکتے ہیں بس پائی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بی جے پی والے ہو سکتے ہیں جو ان پارٹیوں والے اگر ہو سکتے ہیں تو پھر مدینے والے محمدی کیوں ہم نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں سچا محمدی ہونا ایسا ہنا ہے لوگ ہمارا کردار دیکھیں تو نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے دنیا دیکھ کے کہ دے مدینے والے کا سچا غلام جارہا ہے قرآن کہتا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزت کے آگ سے بچاؤ انشاءاللہ ہمیں اپنا بھی حساب کرنا گئے اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرنا گئے بس یہ جلسے نور زندہ باد پائندہ باد اللہ تعالیٰ کمیٹی والوں کو لمبی عمر اتا فرمائے صحت و سلامتی اتا فرمائے یقین جانے چند لوگوں نے جلسہ کرایا لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے اتنے لوگوں کو اچھا پیغام پہنچا گئے انشاءاللہ آئندہ سال پھر یہ جلسہ ہونا چاہئیے اور پھر ایسا خطیب بلائیے جو ماں با مقصد گفتگو کر کے جائے دیکھ میں نا نا آپ چھوڑنے کے لئے تیارے لیکن مجھے چھوڑ گئے میری بات ایک بات میری سننے آج میری تقریبا میری بات سننے میں نے آپ کی بات سن لی اب میری ایک بات سن لیں گے اے بھائی بیٹھے بس ایک بات سن لیں آج تقریبا میری یہ باستوی تقریریں نون اسٹا بلا ناغا میں اتنا تھک چکا ہوں کہ آرام چاہتا ہوں یہ آپ کی محبت ہے میرا ارادہ ایک گھنٹہ بولنے کا تھا لیکن جب آپ لوگوں کا جذبہ اور پیار دیکھا میں نے خود آدھا گھنٹہ بڑھا دیا آدھا گھنٹہ بڑھا دیا اگر آپ نے چار مہینے انتظار کی آگا تو خدا کی قسم ہم نے بھی بڑے لمبے لمبے سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچے نہ مہربانی کریں دیکھئے میں اتنا تھک چکا ہوں کہ میں بس مجبور نہ کریں میں بول دیتا مجھے کوئی دقت نہ تھی بولنے میں انشاءاللہ کبھی پھر آؤں گا نہ تو باقی گفتگو کر جاؤں گا اور یہ دیکھئے ایک ہی وقت میں سارے بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا ہے ساری بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا اب ہسپتال بھی جائیں گے تو دیکھیں گے دماغ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے دل کا الگ ہوتا ہے پھے پڑوں کا الگ ہوتا ہے گردوں کا الگ ہوتا ہے اور اگر آل راؤنڈر بھی ہونا تو پہلے دماغ کا کرے گا پھر گردوں کا کرے گا پھر دل کا کرے گا الگ الگ علاج کر کے پورا مریض ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو بس میں معذرت چاہتا ہوں جو ہوئے اغلاط ان کو محفرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا بھول کلیں گے زندگی رہ گی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الگ یہ جلسہ نور زندہ بات یہ بسٹی پائندہ بات